پیسے والوں کی طرف سے اس لیے کہ رسول کی دعوت کی عزت سب سے پہلے ان کے لائف سٹائل پر پڑھنی تھی وہی تو اسراف اور تفزیر میں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے اس لیے کہ پیسہ تھا اور وقت تھا ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے وقت ہوتا ہے وہ تو دنیا کو جنت بنا رہے ہوتے ہیں ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا کہ ان کی پاٹی خراب کرے کوئی اور مذہبی فرقے کو کیوں برا لگتا لگتا ہے کہ کوئی دین کی دعوت پیش کرے صحیح دین کی اس لیے کہ دین ان کا مذہب ان کا پیشہ بن چکا ہوتا ہے ان کا کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے گھر میں ڈال روٹی آ رہی ہوتی اس پیسے کی وجہ سے تو ان کو لگتا ہے کہ اس طرح اگر سب نے دین کی بات شروع کر دی تو ہماری تو ڈال روٹی بند ہو جائے گی تو خاتمہ ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے ان کو اپنے کاروبار کا اپنے پیسے کا لہذا رسولوں کے مخالف ہو جاتے ہیں اور جہاں ان دو کا گٹھ جوڑ ہو جائے یعنی رولنگ کلاس کا اور مذہبی کلاس کا انہولی الائنس اس سے زیادہ ایسپلائیٹیشن پھر لوگوں کی نہیں ہو سکتی جیسے کہ میڈیویل ایجز میں ہوا تھا وہ ڈیوائن ڈرائٹس آف ڈا کنگز کہتے تھے اور انہوں نے ساری اجائدادیں جو ہیں وہ وفق بنا کر ٹرسٹ بنا کر چرز کے حوالے کر دی ہیں بادشاہوں نے بیچ میں تو عوام پسے اس لیے شدید ترین ری ایکشن سامنے آیا یورپ میں بادشاہت کے خلاف منارکی کے خلاف اور پریسٹ فٹ کے خلاف انہوں نے دونوں کو نکال کر زندگی سے باہر پھنک دیا ڈیموکرسی آئی اور پھر لا عدریت لا خدا تہذید سامنے آگئی اس لیے کہ خدا کے نام پہ اتنا لوگوں کو ایکسپلائیٹ کیا گیا تھا تو بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے دین بتانے والوں پر اپنے ذاتی فائدے کے لیے دین نہ بتائیں اللہ سے دعا کریں اللہ تو ہے کھلانے والا تو غنی کر دے مجھ کو لوگوں کی طرف سے اور اس سلسلے میں وہ جتنے محتاطوں اتنا اچھا ہے جتنے محتاطوں تاکہ کہیں یہ مغالطہ نہ ہو جائے لوگوں کو کہ یہ بھی اپنے ذاتی فائدے کے لیے دین کا کام کرنے آئے ہیں کوئی ان کا اپنا ویسٹڈ انٹریسٹ ہے بہرحال بہت چالیں چلیں اور کیا کہا عوام سے انہوں نے ان کی لیڈرز نے کہا انہوں نے کہا ہرگز مت چھوڑنا اپنے معبودوں کو یہ کیوں کہا کیا وہ قوم کا بھلا چاہتے تھے ان کی لیڈر اس لیے کہا معبودوں کو مت چھوڑنا ہرگز نہیں قوم کا بھلا تھوڑی چاہیے تھا اپنا بھلا چاہیے تھا کہ اگر یہ معبودوں کو ان بتوں کو پوجھنا چھوڑ دیں گے تو ہماری روٹی پانی کا کیا ہوگا آپ سوچیں آج لوگ مزاروں پہ جانا چھوڑ دیں تو نقصان کس کا ہے جو مزاروں کے مجاور بنے بیٹھیں جو لوگوں سے پیسہ وصول کر رہے ہیں جنہوں نے جائدادیں اور جاگیریں بنائی ہیں کس پر صرف اپنے آباؤ اجداد کی قبروں کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنا اخلاق سے گرا بھا رویہ ہے کہ قبر کو کاروبار بنایا جائے قبر کاروبار کے لیے ہوتی ہے قبر کاروبار کے لیے نہیں ہوتی قبروں پر کاروبار نہیں ہوتے اپنے آباؤ اجداد کی قبروں کو کاروبار بنا لیا خود ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھیں اور حکومت بھی سرپرستی کر رہی ہے ان کی اور کاف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کروڑھا کروڑ روپیا ٹیکس کی شکل میں وصول کرتا ہے تب ہی آپ دیکھیں کہ مزاروں کی کیا ایکسٹینشنز ہو رہی ہیں گورنمنٹ کو کیا انٹریسٹ ہے کیوں ان کے منسٹرز جاتے ہیں چادریں چڑھانے اور منوں گلاب کے ارق سے مزاروں کو دھونے کے لیے پیسے کا چکر ہے ایکنومک نیسیسٹی ہے چکر صرف پیسے کا ہے تو بڑی چالیں چلیں کہا کہ ارگز مت چھوڑنا اپنے معبودوں کو وَلَا تَذَرُنَّا وَدْدًا وَلَا سُوَاعَا اور مت چھوڑنا وَدْکو اور سُوَاعَا کو وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَا اور نہ سُوَاعَا کو اور نہ یغوس اور یغوق اور نصر کو یہ پانچ نام آ رہے ہیں یہ ان کے بتوں کے نام ہیں مخاری میں ابن عباس وَدْدِلَا وَنَسْرَا روایت ہے کہ جو پانچ نام ہیں یہاں پر یہ دراصل اللہ کے نیک اور صالح بندے تھے قوم نوح میں سے بہت نیک تھے بڑے متقی تھے پارسا تھے لوگ بھی ان سے محبت کرتے تھے پھر ان کا انتقال ہو گیا ان کے انتقال کے بعد ان کے رہنے کی جگہوں کو متبرک سمجھا جانے لگ گیا کہ وہ یہاں پر اتنی عبادت کرتے تھے یہ جگہ مبارک ہوگی تو دیکھا آپ نے پہلی بدت پہلی بدت ایجاد کی اپنی ہی طرف سے کسی چیز کو مبارک سمجھ لیا تو خود ہی مبارک سمجھا پھر اس کے بعد لوگ وہاں آ آ کر عبادت کرنے لگے رفتہ رفتہ شیطان نے سکھایا اگر تم ان کی تصویریں بنا کر سامنے رکھ لو تو ذرا تمہاری توجہ مرکوز ہو جائے گی کنسنٹریٹ کرنے میں آسانی ہوگی ان کی تصویریں تم دیکھو کہ تم کو اللہ یاد آئے گا لہذا ان کے مجسمیں بنا لئے گئے اور پھر نیو شرکی ابتدا ہو گئی اگلی نسل آئی وہ تو اللہ کو بھول ہی گئی انہی بتوں کو معبود بنا لیا تو جو شرک کا آغاز ہوا وہ قوم نوح سے ہوا اس سے پہلے شرک کا وجود نہ تھا دنیا میں اور شرک کا آغاز جو ہوا نفرت کی وجہ سے نہیں ہوا بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوا محبت کی وجہ سے ہوا اچھی نیت کے ساتھ ہوا مسئلہ کیا تھا طریقہ غلط اور محبت میں غلف کرنے کی وجہ سے کبیرہ گناہ کا آغاز ہو گیا تو ہماری آفیت اسی میں ہے آج کہ جس انسان کا مقام مرتبہ تعظیم اور محبت اور اس کے اظہار کا جو طریقہ اللہ اور رسول نے خود بتا دیا ہم وہیں تک محدود رکھیں اپنے آپ کو اور اپنی طرف سے ہم کسی جگہ میں خود سے برکت اور خود سے نہوست نہ تصور کر لیں جب محبت اور تعظیم کے طریقے خود انسان ایجاد کرنا شروع کرتا ہے اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا اس میں شرک تک پہنچ جاتا ہے تو قوم نو جو ہے وہ تو توفان سے غرق کر دی گئی لیکن جو یہ بدھ تھے یہ بہت سخت جان ثابت ہوئے آؤٹ لف کر گئے اپنی قوم کو کہا جاتا ہے کہ عرب میں بدھ پرستی کا آغاز ایک شخص نے کیا اس کا نام عمر بن لحی آتا ہے وہ ملک شام سے حبل نام کا بدھ لے کر آیا خانہ کعبہ میں اس کو نصب کیا اور لوگوں کو اسی پوجہ کی دعوت دی مکہ والوں نے اس کو قبول کر لیا اور اس طرح دین ابراہیمی میں بگاڑ پیدا ہو گیا اور خانہ کعبہ جو ایک اللہ اور توحید کا مرکز تھا ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہ شرک کا اڈہ بن گیا بدھ پرستی شروع ہو گئی یہ بات بھی روایات میں آتی ہے کہ عمر بن لحی کی پاس ایک جن تھا اور اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بدھ جدہ میں دفن ہے تو یہ شخص جدہ گیا وہاں سے اس نے زمین کھو دی بتوں کو نکالا اور حج کے موقع پر مختلف علاقوں سے آنے والے قبیلوں کے حوالے ان بتوں کو کر دیا اور اس کے بعد پھر ان بتوں کی پوجہ شروع ہو گئی اب یہ جو نام ہیں ود ود ایک نہت لمبے چوڑے مرد کی شکل میں تھا قریش بھی اس کو معبود مانتے تھے عبد ود ان کے ہاں نام بھی پایا جاتا تھا ود کا بندہ ودود سے بنائے محبت پھر دوسرا سوار یہ ایک عورت کی شکل میں بنایا گیا تھا جیسے کہ مشتکانہ مذاہب میں گارڈس آف فورٹیلیٹی یا گارڈس آف بیوٹی بنائی جاتی ہے نا تو سوار ایک عورت کی شکل میں تھا یغوس اس کی شکل شیر کی تھی بعض لوگوں کے نام بھی ملتے تھے ملتے ہیں عبد یغوس اور ہیں کیوں کہہ رہے ہیں ان تاریخ میں ملتے ہیں اب تو نہیں عبد یغوس یغوس کا بندہ یعوق اس کا بط گھوڑی کی شکل میں تھا اور نصر کی شکل گد کی تھی والچر تو قوم نو نے اپنے رسول کو تو ریجیکٹ کیا اور اپنے لیڈروں کی جو گمراہ تھے ان کی بات مانی آخر اللہ کا غزب بڑھکا ان پر عذابِ الہی مسلط ہو گیا تو کہا کہ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے جنہوں علیہ السلام نے اب اللہ سے دعا کی تو پھر کیا ہوا اپنی خطاؤں کی بناہی پر وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دئیے گئے پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا متعزاد عذاب کا ذکر ہے کانٹرڈکٹری عذاب پانی میں ڈوبے آگ میں نکلے پانی میں غرق ہوئے آگ میں نکلے تو دوزخ میں جو داخلہ ہونا ہے وہ تو قیامت کے حساب کتاب کے بعد ہوگا یہاں جو یہ آگ میں داخلے کی بات کی جا رہی ہے یہ دراصل عذابِ قبر کی بات ہے قبروں میں ان کو عذاب دیا جائے گا جیسا کہ احادیث سے پتا چلتا ہے قبر یا تو جنت کے بغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے ممکن ہے ذہنوں میں سوال ہے کہ وہ تو قبروں میں گئے ہی نہیں تھے وہ تو پانی میں ڈوب کے مرے تھے قومِ نو پانی میں ڈوب کے مری تھی قبر میں دفن تو نہ کی گئی تھی اور جب پانی میں ڈوبے ہوں گے تو مچھلیاں اور سمندری جانوروں نے ان کو کھا لیا ہوگا یا پانی ہی میں ان کے جسم تحلیل ہو گئی ہوں گے ڈیزولو ہو گئے ہوں گے ذرات ان کے بکھر گئے ہوں گے تو پھر عذابِ قبر کیسے ہوگا ان کے اوپر تو بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ قبر صرف ایک خاص جگہ کا نام ہو فیو انچز یا فیو فیٹ یا فیو یارٹس کا نام ہو نہیں انسان کی قبر دو گس کی بھی ہو سکتی ہے دو سو گس کی بھی ہو سکتی ہے دو ہزار گس کی بھی ہو سکتی ہے جہاں جہاں جسم بکھرا ہوگا وہ جگہ اس کی قبر ہے تو جہاں جسم کا جو ذرہ موجود ہے وہی قبر ہے اور اللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں کہ وہ ان کو راحت یا تکلیف پہنچا دے ان بکھرے ہوئے حصوں کو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی نانصافی ہے کہ جو دو ہزار سال پہلے مر گئے تو ان پہ عذابِ قبر شروع ہو گیا اور قیامت تک عذابِ قبر ہوگا اور جو قیامت سے جسٹ پہلے مرے ان کو تھوڑی دیر عذابِ قبر ہوگا یہ تو بہت نانصافی ہے تو نانصافی کی بات نہیں صرف کم فہمی کی بات ہے غور نہیں کیا اس لئے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لئے تیہ کر دیا کہ اس کو اتنا عذابِ قبر ملنا ہے quantity اللہ تعالیٰ نے فکس کر دی اب وہ quantity اللہ تعالیٰ چاہے ایک ہزار سال میں ان کو پہنچائے وہ quantity اللہ تعالیٰ چاہے ایک دن میں پہنچا دے تو یہ حساب کتاب جوڑنے کے بجائے عذابِ قبر سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے اور بچنے کی کوشش کیا لمبائی چوڑائیں ناپتے ہیں بیٹھ کے ساپ ہوں گے کہیں گے اچھا بتاؤ کیسے ہوں گے اللہ بچائے اللہ نہ دکھائے ہمیں کیا پتا کیسے ہوں گے اللہ نہ کرے میں بتا چلے تو توجہ ہٹ جاتی ہے نا دیکھیں یہ ہے انفرمیشن اس کو کہتے ہیں انفرمیشن جمع کرنا اگر علم ہوتا ایسی باتیں نہ کرتے پھر اللہ سے پناہ مانگتے تو اللہ نے ان کو ڈبا دیا آگ میں داخل کر دیا انہوں نے کوئی مددگار نہ پایا اپنا کوئی نہیں آیا ود اور یعوق اور یغوس اور نصر کوئی مدد کرنے نہ آیا نہ ان کے وہ لیڈر آئے ان کو بچانے جنہوں نے ان کو ورغل آیا تھا اس کو ہم کہتے ہیں نا دیکھ دیر اون گریو اپنی قبر خود کھو دی انہوں نے اپنے موں پہ کل ہڑی ماری انسانوں کو معبود بنا کے وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ ایک بھی نہ چھوڑ اِنَّكَ انْتَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا اگر تُو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام یہ محض گمان کی بنا پر نہیں کہہ رہے انبیاء اور رسول خیال اور گمان کے بنیاد پر اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کیا کرتے تھے بلکہ نوح علیہ السلام کو تو خود تجربہ ہوا تب ہی انہوں نے یہ بات فرمائی کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ویسے بھی لوگوں کی عمریں تبیل ہوا کرتی تھی اور ان تبیل عمروں میں بھی نوح علیہ السلام کی عمر غیر معمولی تبیل تھی یہ ایکسپشن تھا یعنی سارے لوگ نو سو سال زندہ نہیں رہتے تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام کی لمبی عمر ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ان کا موجزہ تھی جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا اور نوح علیہ السلام کے سامنے اس قوم کی کئی نسلیں بیٹھ گئیں ہر دفعہ نوح علیہ السلام کو امید ہوتی کہ نئی نسل پچھلی سے بہتر ہوگی لیکن جو نئی نسل آتی وہ اس کفر اور سرکشی میں پہلوں سے بڑھی بھی ہوتی روایات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو مرنے والا ہوتا وہ مرتے وقت اپنی اولاد کو برسیت کر کے جاتا کہ نوح کی بات مت سننا اور وہ اتنا مارتے تھے نوح علیہ السلام کو کہ بعض دفعہ ان کو مردہ سمجھ کے کمبل میں لپیٹ کے گھر میں پھینک آیا کرتے تھے پھر نوح علیہ السلام کو ہوش آتا تھا پھر وہ دعا کرتے تھے اللہ ان کو پتا نہیں ہے پھر تبلیغ میں لگ جاتے تھے بعض دفعہ لوگ ان کا گلہ دبا دیا کرتے تھے بتتمیز تو ہوتے ہی ہیں آپ کا پتہ کافر سے زیادہ بے رحم اور کافر سے زیادہ رود اور کوئی نہیں ہو سکتا تو اس طرح کا سلوک کیا قوم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ پھر بھی وہ تبلیغ کیے گئے لیکن ہر نسل جب پچھلی نسل سے زیادہ بد زیادہ شریر ثابت ہوئی تو بہت دل دکھا امید ختم ہو گئی تو یہ بد دعا دی اور ہم نے سورہ حود میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی وہی نازل فرمائی تھی نوح علیہ السلام پہ وہاں پہ آتا ہے مضمون وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ اور وہی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنْ کہ اب کوئی اور آپ کی قوم میں سے ایمان نہ لائے گا سوائے ان کے جو کہ ایمان لا چکے تو نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ اللہ ایک بھی گھر کافر کا باقی نہ چھوڑ زمین پر اور اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ آگے اوروں کو ورغلائیں گے بہکائیں گے تو نیک لوگوں کی یاد نیک لوگوں کے عامال اور نیک لوگوں کی عمروں میں برکت اچھی چیز ہے ہم نے پڑھا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ وَجَعَلْنِ لِسَانَ خَيْرَمْ مِنَ الْآخِرِينَ کہ اللہ میرے لئے تو ذکر خیر باقی رکھ تو نیک لوگوں کی تو عمر کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو لمبی عمریں دے اور ان کی نیک نسل اٹھا تاکہ یہ لوگوں کی ہدایت کا کام کریں اور کافروں کے لئے تو یہاں دعا کی نو علیہ السلام نے کہ اگر ان کی نسلیں اس طرح سے آتی رہیں تو یہ تو اور گندگی اور گمراہی میں اضافہ کریں گے تو انہیں کے دوسروں کے بہتری دوسروں کے خیر خواہی اس میں ہے کہ ان کو اٹھا لیا جائے اس کچھرے کو ختم کر دیا جائے وَننے تو سب کو بیمار کریں گے اور پھر دعا کی اور ہر اس شخص کو بخشتے جو میرے گھر میں مومن کے حیثیت سے داخل ہو اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے تو گھر والوں میں سے بھی صرف ان کے لئے دعا کی جو مومن ہو دیکھیں ذرا یہ ہے رسول کا تقویر نوح علیہ السلام کی بیوی مومنوں میں شامل نہ تھی ان کا بیٹا نہ شامل تھا ان کی بخشش کی بھی دعا نہیں کی کہا کہ میرے گھر میں سے بھی مومنوں کو بخشتے اور مومن مردوں اور عورتوں کو بخشتے جہاں کہیں ہوں جب بھی ہوں کسی زمانی مکانی فصل کا خیال نہیں رکھا تو اس مومنین اور مومنات میں تو ہم بھی شامل ہیں ہم تک کے لئے نوح علیہ السلام نے دعا کر لی اللہ کرے کہ ہم مومن ہو تو ہم ان کی اس دعا کے مستحق قرار پائیں گے اور ظالموں کے لئے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ فرما تو اپنے لئے بخشش کی دعا کی کہ اللہ شاید فرض نبھانے میں کوئی کمی کو تاہی ہو گئی ہو شاید حق ادانہ ہوا ہو تو اللہ تو معاف فرما دے اور یہ بہترین طرز عمل ہے انسان کا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے غزاد نہ سمجھے اللہ کی پکڑ سے چاہے ساڑھے نو سو سال ہی اللہ کی غلامی کیوں نہ کی ہو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دن میں ستر ستر دفعہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے آپ نے فرمایا صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے میں دن میں سو سو دفعہ استغفار کرتا ہوں اور کفار کے لئے کہا اور ظالموں کے لئے اللہ تو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر کچھ روایات ہیں اب ان کا سورس نہیں پتا بہرحال دلچسپی کیسی بات ہے روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نو علیہ السلام سے پوچھا اے تمام انبیاء کرام میں طویل عمر پانے والے آپ نے دنیا کو کیسا پایا فرمایا جیسے ایک مکان ہو اس کے دو دروازے ہوں ایک سے اندر گیا اور دوسرے سے نکل گیا اتنی دیر اور ہمیں کتنی بڑی لگتی ہے نا دنیا کتنی امپورٹنٹ کتنا ہائیوہ ویلہ مچاتے ہم تھک گئے ہم پریشان ہو گئے ہمیں یہ ہو گیا ہمیں وہ ہو گیا حالانکہ ہے کتنی سی اتنی سی ایک اور نصیحت آتی ہے لقوان کی اپنے بیٹے سنو نے کہا اے بیٹا دنیا ایک گہرا سمندر ہے اس میں کئی لوگ ڈوب گئے اس میں تیری کشتی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہو اس کے اندر کا حصہ اللہ پر ایمان ہو اور اس کا لنگر اللہ پر توقل ہو شاید تو نجات پا جائے تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی کشتی بنانے کی توفیق دے دے ہمیں اس دنیا میں ڈوبیں نا جو جتنی اہمیت دنیا کو دے گا نا اتنا ڈوبے گا بس اس کو تو سکم کر کے گزر جانا ہے صرف اس پہ سے گزر جائیں اور اللہ تعالیٰ آخرت کی ساری بلائیاں ہمارے مقدر میں کر دیں آمین والآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفروک و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ